رمزرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو آپ سب یہ دیکھ رہے ہیں یہ بابِ گلزارِ ملت گیٹ ہے اور یہ اکبر نگر ٹو ہے اور اس طرف جو ہے پورا قبرستان بنا دیا ہے سب ٹوڑ کے اور اللہ کا کرم ہے کہ ابھی مسجد اور مدرسہ یہ باقی ہے یہ مسجد ہے سنی مدینہ مسجد ہے یہ اور آپ وہ جو دیکھ رہے ہیں یہ جامعہ فادمہ دزہرہ لیل بنات و ایوزیٹ پبلک سکول ہے جہاں پر دو سو چھپن بچے بچیاں پڑھتے تھے اور مدرسہ علی سنت نور الاسلام میں بھی جو بچے پڑھتے تھے جہاں پر پندرہ آسادزہ اکرام حفظ و قرط کی فضلت کی تعلیم دیتے تھے اور آپ دیکھیں کہ یہ مسجد ہے یہ کہ یہ عالی شان مدرسہ ہے یہ گیٹ ہے اور یہ گیٹ کے بغل میں بھی آپ دیکھیں ادھر یہ گیٹ کے بغل میں بھی یہ بھی مسجد ہے آج جمعہ کا دن ہے آج چودہ تاریخ ہے اور سترہ تاریخ و بکرید ہے ہم نے بہت کوشش کیا ہے ساسن پر شاسن کو یہ یہ بھی مسجد ہے آپ دیکھیں یہ گیٹ ہے مسجد کا اور یہ دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں باپی گلزاری ملت یہ سب بند کر دیا گیا ہے آپ کوئی جا نہیں سکتا ہے میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں یہ مسجد مدرسہ سے اگر جو سمان نکال پائیں تو نکال لیں ہمارے پورے ویڈیو دیکھنے والے حضرات اگر کوئی اپنے افراد دے دیں یا کوئی آدمی دے دیں مدد کرنے کے لیے تو ان کے ذریعے یہ مسجد مدرسے کا بھی سمان نکالا جا سکے لیور بھی گیا تھا لینے کے لیے چھے سر روپیہ لیور کی مزدوری ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں ابھی چھے لیور سات لیور لائیا ہوں جو سمان نکال جائے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کی صدقے میں اور آپ سبھی لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دوسرا مدرسہ کہیں تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کے تاؤن سے ہم نے اتنا بڑا کام کیا تھا یہی وہ روڈ ہے جہاں پر جلسے ہیا کرتے تھے اور اس روڈ پر اتنے بڑے بڑے عالم دین مفتیان اکرام پیران اعزام آ کر اپنا مکمل بیان دیتے تھے اور یہ سب ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرید ہوئے ہیں اکبر نگر جو آبادی سولہ ہزار مسلم آبادی کتنے سارے پیران اعزام کے مریدین ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم تمام پیران اعزام جن کے آمد ہوئی ان کی دعاوں کی برکتیں ہمارے محلے اکبر نگر کو عطا فرمائے اور یہ جو ابھی بچا ہے اسی طرح بچا رہے یہی امید کے ساتھ آپ سبھی حضرات کو میں ویڈیو بھیج رہا ہوں یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نظر بس سے محفوظ فرمائیے یہ بھی مسجد کا گیٹ ہے اور یہ آلہ حضرت گیٹ ہے اور آپ وہ دیکھیں وہ یہ جامعہ فاطمہ در زہرہ لیل بناتے ہیں اور اسی کے بغل منجشری یہ مدینہ مسجد ہے یہ اس طرح ہے اور ٹو میں اس طرح جو ٹو ہی طرح ہی توڑنا کا کام چل رہا ہے یہ پورا مکمل آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ساری گاڑی لگی ہوئی ہیں یہ جو ڈالا والے ہزار دو ہزار روپے کرایا لیتے تھے اب باہر لے جانے کے لیے کوئی پانچ ہزار کوئی چھ ہزار اس طرح مانگ رہے ہیں یہ لوگ چھار سو پانچ سو دو سو چھ سو لگتا تھا دم جشت تیول ریٹ کر دیئے ہیں نفسی نفسی کا عالم ہے ابھی مدرسہ علی سنت نور علی اسلام اور محمدیہ مسجد کا پورا سمان ہمیں نکلوانا ہے لیور مزدور لگا کے ہم نے پوری خوشش کی ہے یہ سب آپ دیکھئے مکمل طور سے ڈی ایم ایس ڈی ایم اے سی پی ایس پی اور پوری طرح کے کئی طرح کے فورس یہاں موجود ہیں جہاں پر پروگرام ہوتا تھا جہاں مدرسہ علی سنت نور علی اسلام کا جو گیٹ بنا ہوگا تھا وہیں پر ٹوڑنا شروع ہو گیا ہے اگپر نگر ٹو میں اب اگپر نگر ٹو 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 گیا یہ فرسٹ ہے یہ آپ دیکھئے یہ جو اتکرنا کر رہا ہے یہیں وہ گیٹ ہوتا کرتا تھا جو مین گوٹ جہاں پر مدرسہ علی سنت نور علی اسلام کا گیٹ تھا یہ آپ دیکھیں یہ مکمل 15 سے 17 جی سی وی لگی ہوئی ہے اور یہ پردوسر کو ہٹانے کے لیے دھول کو ہٹانے کے لیے نگرنے کا والوں نے گاڑی لگائی ہے یہ آپ دیکھیں پورا مکمل فورس ہے اب یہ بگل میں اتکرمال ہو رہا ہے یہی وہ راستہ ہے جہاں مدرسہ علی سنت نور علی اسلام کو لوگ جاتے تھے لائن سے گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اس طرف مکمل فورس لگی ہوئی ہے پوری فورس ہے اب یہ ایک طرف سے لائن سے سب توڑا جا رہا ہے آپ دعا کریے کہ کسی طرح سے مدرسہ علی سنت نور علی اسلام جامعہ فاطمہ درزارہ لیل بنات ایف زیٹ پبلک سکول سنی مدینہ مسجد کہیں اور قائم ہو جائے مکمل ٹوڑا دیکھ رہا ہے یہ ساری چیزیں مکمل ٹوڑی جا رہی ہیں اور یہ سب سی سی کیمرہ ٹی وی بھی لگایا گیا ہے یہ دوسری طرف ہے یہی پر وہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جلسہ ہوتا تھا جہاں پر سرکار امین میاں مہرہ شریف سے تشریف لائے چکے ہیں جہاں سرکار نجیب حیدر میاں تشریف لائے چکے ہیں جہاں سرکار ویس مصطفیٰ صاحب تشریف لائے چکے ہیں حسان ملت سرکار گلزار ملت اور تمام بزرگان دین و تشریف لائے ہیں یہاں سے بھی وہ مدرسہ مسجد نظر آتی ہے آپ دیکھئے یہی پر وہ پروگرام ہوتا ہے یہ مسجد یہ مدرسے اور ایک وہ مسجد ساری نظر ہیں یہ آپ پورا مکمل دیکھیں یہاں پوری پورس تائینات کر بھی گئی ہیں آپ لوگ دعا کریں ہمارا مدرسہ علیہ السننت نور علیہ السلام کہیں اور تعمیر ہو تاکہ تعلیم ہوتی رہے سارے بچے موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ صدی کے تاؤن کو اپنی بارگاہ مقبول فرمائے آمین آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ یہی وہ مدرسہ ہے جسے ہم جامعہ فاطمہ دزہر علی البنات اور ایفزیٹ پبلک سکول کہتے ہیں جس میں میرے آقا کا گمبت بنا ہوا ہے یہ کل بارہ تاریخ برو جمعیرات شہید ہو جائے گا اتنی محنت سے بنایا ہوں پوری زندگی اس پہ لگ گئی آپ یہ دیکھیں پورا محلہ اکدم قبرستان بن گیا ہے کتنا خوبصورت دیکھیں مینار آپ کتنا خوبصورت مینار یہ ساری میناریں اور ابھی اس مسجد میں کتنے سامان موجود ہیں ابھی ازان دینے والی مشہین ہیں پنکے ہیں قرآن شریف ہے محراب ہے مائک ہے ہارن ہے اسپیکر ہے اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں قرآن ہیں حدیث ہے کنزلیمان ہیں ہدای کی بخشش ہے عالی حضرت سرکار کی تمام کتابیں آپ دیکھیں یہ قبرستان بن گیا ہے یہ آپ دیکھیں لیکن میں محلہ اکبر نگر والے میرے تمام بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں میرے بھائی آپ سب لوگ یہ آپ دیکھئے یہ سب جتنے لوگ ہیں ایک ایک کر کے یہ سب لوہا سب بھٹول رہے ہیں لیکن مسجد مدرسک طرف کسی کو توجہ نہیں ہے کتنی مشکل سے کتنی محنت سے کہاں کہاں سے چندہ کر کے میں بنایا تھا آج یہ ویلنگ چھل رہی ہے ایک ہفتے سے کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے چاروں طرف سے آپ دیکھئے کتنی خوبصورت مسجد ہونے کی بابجود بھی لوگ بالکل توجہ نہیں دے رہے ہیں یہ مسجد مدرسک اس میں بھی کتنا سوان پڑھا ہے ابھی آپ دیکھئے ابھی اس میں اگر آ جاتے لوگ تو رات میں کسی بھی سورت میں سوان نکل جاتا صبح آٹھ بجے شہید ہو جائے گی مدینہ مسجد یہ نیچی زینہ دل کے یہ سب بوٹ لگے ہوئے ہیں یہ سب پنکھے لگے ہوئے ہیں لیکن میرا محلہ اللہ تعالی انہیں ہدایت دے اور دین کا جذبہ تا فرمائے یہ سارے میں چونتھی منزل میں اس وقت ہوں سارے منزل میں سب سمان رکھا ہوا ہے آپ دیکھیں ہر طرف یہ منزل سب اندھیلہ ہے یہاں پر ہمیں کیا بتاؤں نیچے اتر رہا ہوں سب اندھیلہ علیہ 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 اجل محل اگر آپ مدر زورا لیل بنات میں آج چھوڑنے پر کام شروع ہو گیا سات بچے سے کام لگ گیا تھا لائن سے چھوڑ رہے ہیں سات بچے سے کام شروع ہو گیا سات بچے سے کام شروع ہو گیا سات بچے سے کام شروع ہو گیا سات بچے miس بچے لائن پوچے کام شروع Dev Gay یہ سننی ہم کی رضا مکس شری شاہی صلی اللہ علیہ وسلم سمر سے بھی نکالا جا رہا ہے یہاں بھی باقی چارہ طرح سے بلڈوزر گھوم رہے ہیں یہ ٹھوڑنے کا شروع ہو گیا ہے جو بھی جس مکان میں رہتا تھا ہمارے بڑے بھائی محمد نواغو جنہوں نے ہم کو رہنے کی ایچھت دیا تھا بلڈوزر لگا ہے یہ اس کے بعد یہ مدلسہ ہے مزدی پہ ہر ایلڈوزر بھی ، ٹھوڑا وہ ش redundant سلیار گے موسیقی خجور ہے جس خجور سے لوگ کتنے لوگ بیمار شفا ہوتے تھے اور جو ناولد ہوا کرتے تھے ان کو اللہ اولادوں سے نمازتا تھا جس پہ آپ دیکھیں کتنا فل آیا ہوا ہے آج یہ جب میں آیا تھا بہت چھوٹا تھا ایک منزل سے بھی کم اور آج جو ہے پانچ منزل کے اوپر نکل گئی ہے یہی بغل سے میٹرو بھی جاتی ہے یہ بہت پہلے میں بنایا تھا حجور کے پاس میں یہ ٹاور بنوایا تھا یہاں سے آزان ہوا کرتی تھی سارے مائک کرونا کے وقت اس سمیں نکلوا دیئے گئے تھے یہ آپ پوری بیلنگ دیکھیں گے یہ پورا چار منزلہ عمارت پانچ منزل میں سیٹ ٹین لگایا ہوا تھا آپ دیکھیں یہ سارا ٹین اور ٹنکی ہم نے کوشش کر کے پورا مکمل یہ نکلوایا ہے یہ دعا کریں کہ اس کو ہم جہاں نیا مدرسہ بنا رہے ہیں وہاں سفٹ کر لی جائیں وہاں پہنچا دیں ابھی جگہ کی تلاش ہے کوئی اگر جگہ دینا چاہے مدرسہ اہلی سنت نور علیہ السلام محمدیہ مسجد کو جامعہ فاطمہ زہر علیہ بنات کو ایفزر پبلک اسکول کو تو ہم لوگوں کے ساتھ میں رابطہ کریں اور وہ ضرور جگہ کو یہ نایت فرمائیں کیونکہ اس وقت بہت سارے کچھ ایسی لوگ ہیں جن تک یہ بات نہیں پہنچ پاتی وہ لوگ اپنے والدین کے نام سے زمین گھر مکان سب رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ بچوں کے لیے دیکھئے ہم نے تھنڈا پانی کا بھی احتمام کیا تھا بچوں کے کپڑے دھولنے کے لیے یہ واسیو مشین بھی تھا یہ لاشٹ منزل میں یہ باتروم دیکھئے کتا خصورت بنا تھا یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ پورا محلہ اور دیا جائے گا ہم نے یہاں بھر بھی لیکھے سرکار مسئلہ کے عالی حضرت کا گمبر بناتا تھا یہ پورا اور اس طرح جہاں پر جامعہ فاطمہ دزہر علی بنات ہے ایفزر پبلک سکول ہے سنی مدینہ مسجد ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد ابھی اس طرح بچی ہے اور یہ آپ دیکھئے والی مسجد یہ گمبر آپ کو نظر آرہا ہے اسی کے جشک پگل میں یہ مینار نظر آرہا ہے مسجد ہے یعنی یہ فرسٹ اب ٹوڑنا شروع ہو گیا ہے یہ ٹو کا دکھا رہا تھا میں اور یہ پورا آپ دیکھئے مکمل بہت بڑی آبادی ہے اس طرح اب جو ہے سمان دیکھیں کس طرح سے یہ فکایا پڑا ہے اللہ کے واسطے اگر کوئی زمین لکھا ہے کسی کے والدین کے نام سے یا کوئی زمین خرید دے مدرسے کے لیے یا کوئی اتنا چندہ دے دے اس موقع سے آپ سبھی حضرات کی بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ مدرسہ علیہ السنت نور علیہ السلام کوئی نیا مدرسہ نہیں بہت پرانا اور آلیہ اسطر کی مانتہ ہے مانتہ پر آپ تو مدرسہ ہے یہ سب دیکھیں ٹوڑ فوڑ آج میں لیور لینے گلی بھی گیا تھا چھے سو روپیہ لیور مزدوری لے رہی ہے اور اکبر نگر کے نام میں کوئی آب ہی نہیں رہی ہے بڑی دکھتوں کا سامنا ہے یہ آپ دیکھیں ہر منزل میں ایسا جال لگا ہوا ہے یہ ایک منزل یہ ہے ایک منزل یہ ہے دو تین اس کے نیچے اور منزل چار یہ سب رومرے دھارو لفتہ ہوا کرتا تھا مختی صاحبان لوگ یہاں رہا کرتے تھے یہ سب کتابیں تھیں جس کو ہم نے نیچے کرایا ہے بہت خوبصورت کمرے تھے یہاں پر بھی تین کمرے بنے ہوئے تھے ایک کمرہ یہ ایک کمرہ یہ یہی پر سیپلیٹرنگ باتروم تھا یہ آپ دیکھیں بچوں کے گدے اور یہ سب پارا پیٹی وغیرہ سب اتنا سامان ہیں کس طرح سے ہم کیسے کیا کریں کوئی اللہ کا بندہ مل جاتا یا کسی کے سورسیس تھے اگر کوئی زمین کوئی جگہ مل جاتی یا کوئی اتنا تاؤن کر دیتا تو ہم مکمل تھور سے مدرسہ کہیں شفٹ کر لیتے یہ آپ دیکھیں یہ اتنا ہر کمرے میں ایسی کا ہے تمام تھا یہ ایک خوبصورت مسجد ہے مدرسہ یہ دیکھیں شعبہی حبز و کرت کی پڑھائی عالمت کی پڑھائی تعلیم ہوتی تھی یہ آپ دیکھیں یہ قربانی کا پوشٹر بنا تھا یہ سامنے اتنی خوبصورت مل لنگ ہے اب کبھی ہم اتنی بڑی مل لنگ بنا بھی پائیں گے کہ نہیں بنا پائیں گے لیکن اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہو اور آپ لوگ اگر چاہیں گے انشاءاللہ اس سے بڑی عمارت ضرور تیار ہوگی آپ سبھی سے گزارش ہے کہ جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو بتائیں اس وقت بہت سخت ضرورت ہے ادارے کو مدرسہ علی سنت نور الاسلام میں ہزاروں بچے حافظ کاری بن کر پورے ہندوستان میں بیرونی ملک میں دینوں ملت کا کام کر رہے ہیں ہم نیچے جا رہے ہیں یہاں بھر بھی حالات ایسے بنے ہوئے ہیں یہ زینہ آپ دیکھیں جنرلیٹر لگا کر پانی بھروا رہے ہیں آج جمعہ کا دن ہے یہ جمعہ آخری جمعہ ہوگا ہمارا یہ یہاں بھی بیجال لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جو مدرسہ اہل سنت نور الاسلام یہ جامعہ فاطمہ در زہرہ علی بنات یہ باب گلزار ملت گیٹ یہ مردینہ مسجد یہاں پر چپل وغیرے رکھنے کے لیے یہ سب یہ میری آفیس ہوتی تھی دفتر دفتر تعلیمات یہ آفیس تھی یہ ہم لوگ اسٹاپ کے لیے وضوخ خانہ بنا ہوا تھا ایک روم یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی بچے اسٹاپ رہے ہیں یہاں پر اسی لگی ہوئی ہے ایک روم یہ ہے انویٹر وغیرہ سب لگا ہوا ہے سارے کتاب وغیرہ اوپر سے نیچے پر آئے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ سارے کتابیں رکھی ہوئی ہیں سب اس طرح سے لائٹ گول ہو جا رہی ہے پانی بھی نہیں ہے چار پانچ دن سے لائٹ کار دیئے ہیں ورنہ اور بھی ہم لوگ جللی سمان ٹوڑ سکتے تھے یہ سب کھانا بنتا تھا دیکھیں ہمارا سب مدرسہ اس طرح سے ہو گیا ہے یہ دیکھی ہم اشرفیہ کا پورا نساب چلاتے تھے آئینائی مدرسہ مدرسے کے شعب جات ناظرہ قرآن پاک حفظ بالحضر قرآن بروائیت حفظ حفظ اور چار عربی اور فارسی کی تعلیم دارالفتہ مطبخ دعوت تبلیغ عربی فارسی بوٹ کے امتحانات یعنی ہائی اسکولی پی مانتا ہے لائبریری تھی امتحان اردو اربی ٹی بلوما کورس تھا کمپیوٹر کورس تھا بز میں فیضان رضا ہمارے یہاں ہوا کرتا تھا بز میں غصول آزم ہوا کرتی تھی کلی گرافیا گرافک ڈیزائن ہے حکومت ہند سے منظور شدہ ہے پورے ہندوستان میں ہم نے سرکار گلزار ملک کے والد و ماجد کے نام سے ہم نے بز میں نور العولیہ کا بھی احتمام کیا تھا یہ خصوصیات ادارہ تھا دیکھی جامعہ الشیخ مبارک پور کا جدید بز میں یہ آخری آزان ہو رہی ہے آج آپ سب ہی حضرات دعا فرمائیں آزان کے بعد بھی آخری آزان ہو رہی ہے محمدی امزیر میں اللہ ہی حضرات دعا فرمائیں آزان کے بعد بھی محمدی امزیر میں محمدی امزیر میں دعا کریں آپ سب ہی حضرات یہ مزیر خاطی رہے اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبل فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ